موسیقی سبوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس تھاٹے مارتے ہوئے لوگوں کے سمندر میں اس بزمکہ آگاز تلاوت کلام پاک سے ہو تلاوت کلام پاک کے لئے ہم دعوت دینا چاہیں گے برادر مکرم فضیلت الشیخ جناب مسلح الدین صاحب کہ وہ آئیں اور تلاوتیں پرانے کریم سے اس سعادت مند گھڑی اور اس سعادت مند محفل کا آغاز کریں جناب مسلح الدین صاحب مائٹ پر السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ Rio ژا 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 موسیقی 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 یہ آیتیں تھی سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 38 سے تلاتلس کی ترجمہ ہے وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھاکھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق اور لازمی وعدہ ہے اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر جالنے کہ وہ جھوٹا ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ظلمہ برداشت کیے پھر اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہم انہیں اس دنیا میں بہتر سے بہتر ٹھکانہ آتا کریں گے اور آخرت کا سواب بہت ہی بڑا ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہو جاتے وہ جنہوں نے دامنے صبر نہیں چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہمیشہ بھروسہ کرتے رہے آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں میں رسول بنا کر کے بھیجا جن کی جانب وہی اتارہ کرتے تھے اب بلا تاخیر ہم پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اس شخصیت کو جس کے لئے ہم کافی دیر سے بے قرار ہیں کافی دیر سے پریشان ہیں لیکن آئیے اس شخصیت کو روبرو کرنے سے پیشتر ان کو یہاں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مختصر انداز میں اس شخصیت کو جان لیں اس کا مختصر تعرف جان لیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک پینتالیس سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیرے ہے تمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی اقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز ہو چکے ہیں ان میں امریکہ کیناڈا برطانیہ اٹلی سعودی عرب مصر متحدہ عرب امارات کوئت قطر بہرین عمان اشٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائی لینڈ انڈونیشیا گانا ٹیڈی ریڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنو جگہ پر ان کے لیکچرز ہو چکے ہیں دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواہوں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دوہزار اسوی میں شیکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندوں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دوہزار چھے میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقیدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے معقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دوہزار نو میں سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دوہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دوہزار دس میں اول مقام ملا اس فیرست میں مقام بلانے والے ڈاکٹر زاکر نائک پہلے مسلمان ہیں انڈین ایکسپریس ہی کے سن دوہزار دس کے سو باثر ہندوستانیوں میں انہیں نوا سیوا مقام حاصل رہا dialogue discussion discussion debate rebuttal conclusion eliminate misconception about religion get enlightened witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire ہر اتوار رات ساڑھے آٹھ بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر کام میں درمیانی رہ اپناو اور جان لو کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے مجھ کو تھاپ لے صحیح مسلم جلد نمبر چار کتاب صفت القیامہ والجنتی وننار حدیث نمبر چھہ ہزار سات سو پیسٹ امریکہ کی جارج واشنگٹن انویسٹی نے انہیں دنیا کے پانچ سو با اثر مسلمانوں کی فیرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن انیس سو چورانوے میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دوہزار اسوی میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وکر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک یہ وہ فرد فرید ہیں یہ وہ بے نظیر شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے ایک کفر آدھا کیا آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے نہ صرف پہل کیا بلکہ تاریخ کے ذرین باب میں اس نے ایک ایسا نام ثبت کر دیا جو انمیٹ ہو گیا ڈاکٹر زاکر نے مسلمانوں کی طرف سے یہ کفر آدھا کیا کہ میڈیا جو مسلمانوں سے کافی دور تھا یا مسلمان جس سے بہت دور تھے اس نے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ قرآن کریم اور صحیح حدیث کو میڈیا سے جوڑ دیا آج پیش ٹی وی کے ذریعہ ہر جگہ ہر مقام پر دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہندوستان کی کسی بھی سرزمین پر اور کسی بھی مہینے اور کسی بھی دن میں پیش ٹی وی کے ذریعہ آپ اسلام کی صحیح معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں اب بلا کسی تاخیر ہم آپ کے صبر کے پیمانہ کو دیکھتے ہوئے ہم مزید طول نہ دینا چاہیں گے بلکہ یہ شیر کہتے ہوئے اس دائی اسلام کو دعوت دینا چاہیں گے کہ زمیرے لالا میں روشن زمیرے لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے زمیرے لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے چمن کے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ لذت دیدار سے آپ الحمدللہ فیضیاب ہو چکے اب چندہ ہی لمحوں میں لذت گفتار سے بھی فیضیاب ہوں گے کہ رنگ ابو خشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی رنگ ابو خشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی تیری دلکش خطابت کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آگئی وہ نہ آئیں تو سمجھو خیزان کے تھے دن وہ نہ آئیں تو سمجھو خیزان کے تھے دن وہ جو آئے تو سمجھو بہار آگئی خواتین و حضرات اب جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ سے کوئی تقریر نہیں کریں گے کوئی خطاب پیش نہیں کریں گے بلکہ آج کا عنوان ہے ڈاکٹر زاکر سے پوچھئے سوال و جواب کا کھلا اجلاس یقیناً یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور پر معلومات ماحول ہوتا ہے لیکن اس خوشگوار ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ وصول ہیں جن کو عملی طور پر برتنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے سب سے پہلی شرط ہے کہ سوال کرنے والا پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال ہو سکتا ہے دوبارہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو پھر لائن میں آنا ہوگا اور نمبر آنے پر پھر آپ سوال کر سکتے ہیں سوال کرنے کی اجازت ہوگی پانچویں شرط سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی اور بھن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بھن نہیں ہے تو پھر مسلمان بھائی اور بھن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی واضح ہے کہ عام طور پر جس دن ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہوتی ہے اس دن مسلمانوں کے لیے یہ لازم رہتا ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں جبکہ غیر مسلم بھائی اور بھن کے لیے یہ کھلی اجازت رہتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن آج کا یہ ماحول اتنا مبارک اور اتنا خوش آیند ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آج کوئی ایسی پابندی نہیں آج چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک کے لیے کھلی اجازت ہے اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں غیر مسلم بھائی اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آخری شرق وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی سوال نامناسب ہو غیر ضروری ہو تو مجھے یہ پورا اختیار ہوگا کہ ہم اس سوال کو رد کر دیں اب بلا کسی تاخیر ہم چلتے ہیں ہمارے پاس پانچ مایک ہے مایک نمبر ایک مایک نمبر دو اور مایک نمبر تین یہ تین مایک مردوں کے پاس ہیں مردوں کے نشستوں کے درمیان ہیں اور مایک نمبر چار اور مایک نمبر پانچ یہ دو مایک خواتین یعنی لیڈیس کیمپس میں ہے سب سے پہلا سوال ہوگا مایک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں الحمدللہ رب شہلی صدری ویسلی امری وحل العقدت من لیسانی افقہ کولی میرے محترم علماء میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ خاموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بمبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجمع بمبے سمیہ گراؤنڈ میں لگتا ہے کشن گنج نے ماشاءاللہ بمبے والے کو ہرا دیا دسلہ کا مجمع ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جو آپ انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعے پہ کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں گلتیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریب تقریباً ایک گھنٹہ تھی اور سوال جواب دو گھنٹہ پھر بھی یہ دو گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجا سکے اور میں سب کو مطمئن نے کر پایا اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی دو یا تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام میں ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اس شک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیخ نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمانیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لیے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائے گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری ذرکاستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائی کرافی آواز کر رہے آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری ذرکاست ہے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری ذرکاست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کرے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری ذرکاست ہے گر مسلمن بھائیوں اور بہنوں سے